اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا افسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا گرمی کی لہر سے حافظت پر گرمی کی لہر کے دوران محفوظ رہنے کا بہترین مشورہ گرمی کی لہر کے دوران اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو گھر کے بہترین کمرے میں جائیں خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ کے گھر کو تھنڈا رکھنا ممکن نہیں ہے تو دن کے یا دو سے تین گھنٹے کسی تھنڈی کے جگہ میں گزاریں دن کے گرم ترین وقت میں باہت جانے سے گریس کریں اگر ہو سکے تو سخت جسمانی سرگرمی سے پریس کریں اگر آپ کو سخت سرگرمی کرنی ہے تو اسے دن کے بہترین حصے میں کریں جو کہ عام طور پر گز صبح چار اور گز سات کے درمیان کھو سکتا ہے سائے میں رہیں بچوں یا جانوروں کو کھڑی گاڑیوں میں نہ چھوڑیں گرمی کی لہروں کے دوران میں اپنی جسم کو کیسے تھنڈا رکھا جا سکتا ہے گرمی کی لہروں کے دوران گھر تھنڈی شاور یا نہانے سے جسم کو تھنڈا اور گا ہائیڈریٹ رکھیں آپ گا تھنڈا رکھنے کے لیے کورڈ گا پیک، تولیے، سپنجنز اور گا پاؤں کے گسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خدرتی مواد کے ہلکے ڈیلے کے فیٹنگ والے کپڑے پہنیں اگر آپ گا باہر جاتے ہیں تو جوڑی گا دار، ٹوپی اور گا دھوپ کا چشمہ پہنیں گرمی کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے ہلکے گا بیڈ، لنین اور گا چادروں کا استعمال کریں اور گا بغیر گا کشن کے، بقید کی سے پییں لیکن الکوہل اور گا بہت زیادہ کافرین اور چینی سے پریز کریں چھوٹا کھانا کھائیں اور کسرس سے کھائیں ایسی گزاؤں سے پریز کریں جن میں پروٹین سادہ ہو اگر میں گرمی کی لہروں کے دوران بیمار محسوس کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر گرمی کی لہروں کے دوران آپ کو چکر آنے کمزوری، بیچینی یا شدید پیاس اور سردد محسوس ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ جلد اجلد کسی تھنڈی جگہ پر چلے جائیں اور اپنی جسم کے درجہ حرارت کی پمیش کریں ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے کچھ پانی یا پھلوں کا رس پییں کسی تھنڈی جگہ پر فوری طور پر آرام کریں اگر آپ کے پاس دردناک ازلاتی کھچاؤں کو اور گلیکٹرولائٹس پر مجتمل زبانی ری ہائیڈریشن محلول پییں اگر گرمی کا دورہ ایک گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے تو طبی توجہ کی ضرورت ہے اگر آپ غیر ممولی علامات محسوس کرتے ہیں یا علامات برقرار رہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورات کریں اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد یا آپ کی مدد کرنے والے افراد گرم خوش جیلد اور گلیریم اکشپ اور بھی ہوش ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر یا ایمولیس کو کال کریں مدد کا انتظار کرتے ہوئے اس شخص کو کسی تھنڈی جگہ پر لے جائیں اسے افکی پوزیشن پر رکھیں اور ٹانگوں کولوں کو انچا کریں کپڑے اتاریں اور برونی تھنڈا شروع کریں مثال کے طور پر گردن پر کولڈ پیک رکھ کر پنکھا مسلسل اور پچی سے تیس سنٹی گریٹ پر جلد پر پانی کا چھڑکاؤں جسم کے درجہ حرارت کی پمیش کریں پیراسٹا مول نہ دیں گرمی کی لہر کے دوران میں اپنے گھر کو کیسے تھنڈا رکھ سکتا ہوں گرمی کی لہر کے دوران آپ کو اپنے رہنے کی جگہ کو تھنڈا رکھنے کا مقصد رکھنا چاہیے کمرے کا درجہ حرارت گر آٹھ اور گداس کے درمیان ایک بجے اور گر رات گر بانہ بجے کے بعد چیک کریں مسالی طور پر کمرے کا درجہ حرارت دن کے وقت بتیس سنٹی گریٹ اور رات کے وقت چوبیس سنٹی گریٹ سے کم رکھنا چاہیے یہ خاص طور پر سٹھ سال سے زیادہ عمر کے پیشہ بالگوں کے لیے اہم ہے یا جن کی صحت کی دائمی حالت ہے رات اور گھ سبح سویرے جب باہر کا درجہ حرارت کم ہو تو اپنے گھر کی تمام کھڑکیاں اور گھ شٹر کھول دیں دن کے دوران گھ کھڑکیاں اور شٹر بند کر دیں خاص طور پر جو دن کے وقت سورج کی طرف گھ مو کرتے ہیں مصنوعی روشنی اور زیادہ سے زیادہ برکی علات کو بند کر دیں کھڑکیوں پر گھ شیڈز گری سائبان جانگ لوور لٹکائیں جن پر صبح یا دوپہر کی دوپ آتی ہے کمرے کی ہوا کو تھنڈا کرنے کے لیے گلے تولیے لٹکا دیں نوٹ کریں کہ ہوا کی نمی ایک ہی وقت میں بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی رائش کے ائر کنڈیشنٹ ہے گا تو گھ دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور آپ کو تھنڈا رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بجلی دستیاب رہے اور کمیونٹی میں بندش کے امکانات کو کم کریں بجلی کے پانکھیں راحت فرام کر سکتے ہیں لیکن جب درجہ حرارت 35 سنٹی ڈگری گریڈ سے زیادہ ہو تو گرمی سے مطلقہ بماری کو نہیں رکا جا سکتا سیال پینا ضروری ہے باخبر رہیں شدید گرمی کے انتباہات اور افاظتی نکات کے لیے اپنے علاقے میں کسی بھی تھنڈک پناہ گاہوں کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی مقامی خبریں دیکھیں گرمی سے مطلقہ بماریوں کی علامات اور علامات اور ان کا علاج کرنے کا طریقہ جانیں گرمی میں کام کرتے وقت اپنے ساتھی کارکنوں کی حالت پر نظر رکھیں اور کسی کو آپ کے لیے ایسا کرنے کو کہیں گرمی سے پیدا ہونے والی بماری کسی شخص کو الجن میں ڈال سکتی ہے یا بے ہوش یا ہوش ہو سکتی ہے اگر آپ کی عمر پینٹ سال یا اس سے زیادہ ہے تو گرمی کی لہر کے دوران دن میں دو بار آپ کو چیک کرنے کے لیے کسی دوست جان رشتہ دار کو کال کریں اگر آپ اس عمر کے کسی فرد کو جانتے ہیں تو دن میں کم سکم دو بار انہیں چیک کریں اگرچہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت گرمی سے مطلقہ بماری کا شکار ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے شیخوار اور چھوٹے بچے پینٹ سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے وہ لوگ جو کام یا ورزش کے دوران زیادہ محنت کرتے ہیں وہ لوگ جو جسمانی طور پر بمار ہیں خاص طور پر دل کی بماری یا ہائی کے بیڈ پریشر کے ساتھ یا جو کچھ دوائیں لیتے ہیں جیسے ڈپریشن بے خوابی خطرے میں پڑھنے والے بالو افراد سے دن میں کم سکم دو بار ملیں اور انہیں گرمی کی تکن یا ہیٹ سٹروک کی علامات کے لیے قریب سے دیکھیں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحصہ متلقہ علومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی